ہلو اور ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیرو آئی ایسل میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ ایف سی گوہ ورسز جمشید پور کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم جو کی گوہ میں ہے تو جیسا کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میچ میں گوہ کی ٹیم کو ہوم کنڈیشن ایس ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں کھیلے گئے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بارے میں تو جہاں ان کے لاسٹ چار ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو ان چار میچز میں گوہ کی ٹیم نے دو میچ وین کیا ہے اور ایک میچ جمشید پور کی ٹیم نے وین کیا ہے اور ایک میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو پریویس ریکورڈز کو دیکھتے ہوئے اس میچ کے لئے گوہ کی ٹیم فیوریٹس ہیں بات کریں ان کو ان چار میچز کی تو ان چار میچز میں گوہ کی ٹیم نے چھے گول سکور کیے ہیں وہیں بات کریں جمشید پور کی تو انہوں نے پانچ گول سکور کیے ہیں تو یہ میچ ہائیلی گول سکورنگ میچ ہونے والا ہے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں ایف سی گوہا کی بات کریں تو ابھی تک یہ انڈیفیٹیٹ ٹیم ہے جہاں انہوں نے ابھی تک آئی ایس ایل کے جو چار میچز کھیلے ہیں ان میں سے دو میچ انہوں نے ون کیے ہیں اور دو میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور اگر اس میچ کو یہ ون کرتے ہیں تو یہ دو میچ پوائنٹ سٹیبل پر first رینکنگ پر آ جائیں گے جہاں بات کریں ان کے ابھی کے پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو یہ پوائنٹ سٹیبل پر third رینکنگ پر ہیں وہیں دوسری اور جمشید پور کی بات کریں تو انہوں نے اپنے چار میچز میں دو میچ انہوں نے ون کیا ہے ایک میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے اور ایک میچ جو انہوں نے اپنا لازٹ کھیلا تھا against ایٹلائٹکو کول کھا تھا اس میچ کو انہوں نے لوز کیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ پوائنٹس ٹیبل پہ ففت رینکنگ پہ ہیں تو چلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں جمشید پور ایپسی کے لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں سبراتا ان کے اس میچ کے گول کے پر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے گرینڈ لیگ کے لئے کافی بہترین آپشن ہو سکتے ہیں فرسکباد رابن، میمو، تیری، کیگان، موباسیر، مون روئی، پی ٹی پی ٹی حالانکہ اس میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹفول ہیں برد جیسا کہ میرے کو لگتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ پی ٹی ابھی کمپلیٹلی فائن ہے اور اس میچ میں وہ کھیلنے کے لئے تیار ہیں تو اگر اس میچ کو کھیلتے ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد فاروق، آنکیت اور کاسل یہ ہونی چاہیے ان کے اس میچ کی پوسیبل لائن اپ بات کری جائے ان کے لاسٹ میچ کی تو جیسا کہ جمشید پور نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگنسٹ ایٹلائٹک او کولکا تھا جہاں اس میچ کو انہوں نے 3-1 سے لوس کیا تھا جہاں اس میچ میں ان کا ڈیفینس کمپلیٹلی لوسٹ نظر آیا تھا جہاں بات کریں اس میچ میں جو ان کی طرف سے ایک گول کیا گیا وہ کیا تھا کاسل نے جو ان کی ٹیم کے سب سے زیادہ ٹاپ سکورر ہیں اور اس میچ میں بھی آپ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سے دو گول کریں بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئوس کے بارے میں تو جہاں اس میچ میں جیسا کہ میں نے کہا ہے پی ٹی آپ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹفول ہیں بٹ جیسا کہ ان کے کھیلنے کے چانسز ابھی بھی 80-90% ہیں بات کریں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 4-2-3-1 کا جہاں بات کریں کاسل ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کریں ان کے ٹیم سے بیسٹ پک کی تو آپ کے لئے پی ٹی، کاسل، فاروق اور میمو کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور کوشش کی جائے گا آپ لوگ ان چاروں پلیئس کو اپنی ٹیم میں لینے کی بات کریں فور ایف سی گوہ کے پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں محمد نواز ان کے اس میچ کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے سمال لیکلے کافی بہترین آپشن ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد فال، کارلوس پینہ، سیری ٹون، لینی روڈریگرز، مندر راو دیسائی، احمد پھر اس کے بعد ایڈو بیڈیا، جیکی چند، برینڈن فرنانڈیز اور فیرن ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس میچ میں ایڈو بیڈیا ریٹرن کرنے والے ہیں اپنے انجری سے اور اس میچ کو ڈیفنیٹلی کھیلنے والے ہیں بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ مومبائی سیٹی جہاں اس میچ کو انہوں نے فور ٹو سے کافی ایزی لی ون کیا تھا بات کریں اس میچ میں جو ان کی طرف سے چار گول کیے گئے اس میں بومرز، کورو میناس، لینی اور کارلوس پینہ نے ایک ایک گول کیے تھے اور یہ چاروں ہی پلیئرز اس میچ میں بھی کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں بات کریں ان کے ٹیم سے میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو ان کی ٹیم کے دو جو بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہیں ڈانگل اور ہوگو بومرز اس میچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے ڈیو ٹو ون ون میچ سسپینشن ان دونوں ہی پلیئرز کو مل رکھا ہے تو یہ اس میچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی پک مت کیجے گا بات کریں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 4-2-3-1 کا جہاں فیرنڈ کورو مناس ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کریں ٹیم سے بیسٹ پک کی تو آپ کے لئے برینڈن فرنانڈز ایڈو بیڈیا جیکی چند اور کورو مناس کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں بات کریں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کی گوہ کی لائن کا جو ان کا سٹرینٹ ہے وہ ہے ان کا فوروڈ سیکشن اور یہ کافی اچھا اٹیکنگ کھیلتے ہیں تو میرا ماننا ہے اس میچ میں اگر جمشید پور کو ون کرنا ہے تو ان کا اپنا دیفنس کافی سٹرانگ رکھنا ہوگا بات کری جائے ہمارے پریڈکشن کی تو میرا ماننا ہے اس میچ کو گوہ کی ٹیم 2-1 سے ون کر سکتی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری دریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کرائے جائے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں بات کریں ہمارے گول کیپر سیکشن کی تو اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں تو می بھی آپ لوگ محمد نواز کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو کہ اس میچ میں آپ کے لئے کافی بہترین آپشن ہو سکتے ہیں بٹ اگر ان کیس اگر آپ لوگ گرینڈلی کھیلتے ہیں تو آپ لوگ سبراتہ پول کو ٹرائے کر سکتے ہیں وہیں بات کریں ہمارے ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں ہم نے لیا ہے فال کو کارلوس پینا اور ہم نے فرنانڈیس کو ٹرائے کیا ہے دوسرے آپشنز کی بات کریں تو آپ کے لئے ٹیری کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں وہیں اور دوسرے آپشنز کی بات کریں تو آپ کے لئے یہی چار سب سے بیسٹ آپشن ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ اس میچ میں آپ کو کچھ کریڈٹ ایشوز ہونے والے ہیں تو اس کا آپ لوگ تھوڑا دھیان رکھے گا تو ابھی کے لئے جو ہم نے تین ڈیفینڈر سیکشن لیا ہے اس میں ہم نے تینوں کے تینوں ایف سی گوہ کے لیے ہیں پلیئرز کو جہاں آپ لوگ دوسرے پلیئرز کو پک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تیری کو ٹرائے کر سکتے ہیں مٹفلڈر سیکشن کی بات کریں تو مٹفلڈر سیکشن میں ہم نے ایڈو بیڈیا کو مس کیا ہے دیو ٹو کریڈٹ ایشوز وہیں بات کریں بومرز کی تو جیسا کہ میں نے کہا ہے اس میچ میں انہیں ون میچ کا سسپنشن مل رکھا ہے تو وہ اس میچ کو مس کرنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ابھی بھی 67% لوگوں نے لے رکھا ہے وہیں بات کریں دوسرے اوپشنز کی تو جیکی چند سنگھ آپ کے لئے کافی اچھے اوپشن ہو سکتے ہیں بٹ دیو ٹو کریڈٹ ایشوز ہمیں انہیں مس کرنا پڑا ہے تو جو چار ہماری میٹ فلڈر کے پلیئر ہونے والے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے مورا کو پھر اس کے بعد لینی روڈریگرز برینڈن فرنانڈیز اور جو ہمارے فائنل اوپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں مون روئی وہیں بات کریں ہمارے سٹرائکر سیکشن کی تو جیسا کی ایف سی گوہ کے جو سب سے بہترین سٹرائکر ہیں کورو میناس پھر اس کے بعد ہم نے لیا ہے کاسل کو اور فاروق چودری کو تو بات کریں ہمارے ٹیم کے پریوی کی تو ہمارے ٹیم کا پریوی کچھ اس طرح سے ہے جہاں بات کری جائے ہمارے کیپٹن کی تو کیپٹن کی طور پر ہم نے لیا ہے کورو میناس کو ہمارا کیپٹن ان کے ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے اور وہیں وائس کپٹن ہم نے کاسل کے ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے انہیں وائس کپٹن بنایا ہے آپ لوگ چاہیں تو میبھی یہاں سے مورا کو اٹھا گے ان کی جگہ جیکی چند کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ میں ابھی کے لئے مورا کے ساتھ ہی جانا بہتر سمجھ رہا ہوں اگر لائن اپ میں کچھ چینجز کرنے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو لائن اپ آنے کے بعد لاسٹ لی آپ کے ٹیلیگرام چینل یا پھر ہماری یوٹیوب چینل کے کامنیٹی سیکشن پہ پوسٹ کر دوں گا یہ ہو جاتی ہے ہماری ٹیم کا فائنل پریویو I hope آپ لوگ کافی اچھا وین کر رہے ہیں ہماری ٹیم سے Well this is all from us Thank you Goodbye